بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا پارلیمان سے ایک بل اس کی آج اہوان بالا سے بھی منظوری لے لی گئی ہے الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار سترہ کا جو شک تھی ساٹھ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو چار ان دونوں میں ترامیم منظور کر لی گئی ہیں اور اب صدر مملکت کے دستخط ہونا باقی ہے جس کے بعد یہ بل جو ہے وہ بقاعدہ قانون کی شکل اکتیار کر جائے گا لیکن آج ہی کے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کا مقصود نشستیں دیے جانے کے حوالے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا اس کا ریویو فائل کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اس زمن کے اندر کہ جو الیکشن ترمیمی ایکٹ پاس کیا ہے پارلیمان نے اب ایک طرف ریویو کی درخواست جو ہے وہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون دے چکی ہے چند عراقین خود دے چکے ہیں جو متاثرین میں سے تھے اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی چلا گیا ریویو کی سماعت ہونے سے پہلے ہی الیکشن ترمیمی ایک بھی منظور ہو گیا جس زمن کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے آج عدالت سے رجوع کیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جس زمن کے اندر سماعت کب کرتی ہے اس کے بعد بارہ جولائی کے فیصلی کے بعد مقصوص نشستوں کے اوپر کس کا حق ہے یہ قویسچن مارک ایک لگا ہوا ہے اور اس قویسچن مارک پہ حکومتی ترجمانوں کے بیانات اور ہیں حکومتی اتحادیوں کے بیانات اور ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیانات اور ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سٹینس اور ہے اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ دیکھنا ہے اور آج بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اڈیالہ جیل میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ویڈیوز جاری کی جائے نامائے کی اور اگر اس میں میری پارٹی کے کردار ہوئے تو میں خود ان کو سزا دلواؤں گا اور انہیں پارٹی سے باہر نکالوں گا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ معافی میں کیوں مانگو متاثرین میں سے تو میں ہوں تو اس لیے مجھ سے معافی مانگی جائے پھر انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی بات تو میں نے اس لیے کی تھی ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اور اگر کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تو پھر میں بھی نہیں کروں گا اب ملکی سیاسی صورتحال جو ہے وہ کس زمن کو گامزن ہے اور کس طرز کے اوپر ہوگی بنگلہ دیش کی صورتحال سے بہت کمپیریزن کیا جا رہا ہے ہمارے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے رانوائے ہیں وہ بھی اور ایسے رانوائے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی کمپیریزن کر رہے ہیں شاہد خاکان ابباسی سابق وزیراعظم انہوں نے کیا گفتگو کی ہے وہ ذرا ملاحظہ کیجئے پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ملکی دیش میں کیا ہوا ملکی دیش میں آئین کی نفی ہوئی ایک تو کال ڈیموکرائٹک سیٹ اپ نے کی آپ اقتدار میں آگئے عوام کے ووٹ سے آئے آپ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ نے الیکشن رکھ کرنے شروع کر دی ایک الیکشن رکھ کیا پچھلے ساتھ جو الیکشن ہوا اس میں وہاں پر کیا ہوا وہ فروری آٹھ کی یاد بھی ختم کر دیتا ہے وہاں معیشت بھی بہتر ہے وہاں پر بیزی بھی سستی ہے وہاں پر روزگار کے مواقع بھی ہیں لیکن جب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے عوام کی رائے کی نفی کریں گے عوام کو انصاف نہیں ملے گا پھر وہ ہوگا جو منگلہ دیش میں ہوا چند منٹ کے نوٹس پر ملک سے بھاگنا پڑا اس میں ہمارے لئے بہت سے سبق ہے یہ سبق اس تاریخ کو ضرور دیکھیں کہ منگلہ دیش میں کاملہ تقریبا ہمارے برابر کا ملک ہے وہی سیاسی کلچر ہیں وہی سب باتیں ہیں ہم آج سے پچاس سال پہلے تک ملک بھی ہمارا ایک تھا اس لیے یہ ہم سب کیلئے بڑا لمحہ فکری ہے کہ کل اگر نوجوان سڑک پر آ گیا اپنی نائنصافی کے خلاف رودگار کی نوا کے نم ملنے کے خلاف ملک میں ہر قسم قیادم استحقام کے خلاف تو آپ کیا کریں کہ آج ستر سال کے بعد ہم کہاں پر کھڑیں اس سب کو سوچنے کی ضرور ہے صاحب اکدار کو صاحب اختیار کو رانس صاحب شاہد خقان عباسی صاحب کی گفتگو کیا عباسی صاحب کے اوپر بھی کوئی لیبل لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تاجدار خطب خطب نبوت سندہ واد کس کس پہ لیبل لگائیں گے یاسر مجھے یہ تو بنا دیں کس کس پہ لگائیں گے کون کون ایسا شخص ہے جو یہ بات نہیں کر کہاں کہاں سے یہ آواز نہیں اٹھ رہی کس ٹی وی چینل پہ پروگرام اس پہ نہیں ہو رہا کون کون سا سیاستدان ہے جو بات کھل کے نہیں کر رہا حکومت کے اندر لوگ کر رہے ہیں بامجبوری وہ ٹی وی بھی آگے نہیں کرتے لیکن اپنی نیجی محفلوں میں یہ بات کر رہے ہیں گلی محلوں چوکوچ راہوں میں جہاں بیٹھتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں بنگلہ دیش پاکستان میں اتنا ڈسکس ہو رہا ہے سری لنکا اتنا ڈسکس نہیں ہوا کینیا اتنا ڈسکس نہیں ہوا جتنا بنگلہ دیش ڈسکس ہو رہا ہے جب بنگلہ دیش کی حکومت کے الٹنے جب بنگلہ دیش پہ ہونے والے مظاہرے جب بنگلہ دیش پہ ہم ظاہرین کی طرف سے کامیابی یہ ساری چیزیں میڈیا پر چل سکتی ہیں جب یہ ساری چیزیں میڈیا پر اوپن ہو کے آ سکتی ہیں جب یہاں ان تمام چیزوں پر آکے تمام سیستدان بات کر سکتے ہیں تو پھر مجھے بتا دی اس پر بات کرنا اگر جورب ہے تو اب تک پھر اگر تو یہ تحریک انصاف میں ہوتے نا شایدہ کانباسی تو اب تک تو تو عطا 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 صاحب بھی پریس کانفرنس کر چکے ہوتے اور طلال چوئے صاحب کا بھی بیان آگیا ہوتا اور ست اٹھ ہور جو دیا در دن پھر دینے ہوئی بیان آگیا ہوتا آپ سمجھتے ہیں یہ وہ ہڈی ہے اور یہی چیز اگر دیکھیں یہ اس سے پہلے یہ بات کی ہے حافظ نعیم صاحب نے یاد آپ جی جی سب پہلے انہوں نے بات کی کیا حافظ نعیم صاحب کو بکر لیا تین دن پہلے کیا حافظ نعیم صاحب کو بکر لیا ان کے ساتھوں مذاکرت کی آج ان کے ساتھوں آج مذاکرت کا دور ہوا تو مجھے بتایا یہ یہ صرف ساری سختیاں جو ہیں نا ایک سیاسی جماعت کے لیے ہیں یہ سارا کچھ ایک سیاسی جماعت کے لیے ہے اس سیاسی جماعت کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ کسی اور کے لیے ہے تو ایسا نہیں ہے اب اس پاکستان کے اندر کون سے ایسا شخص ہے جو یہ بات نہیں کر رہا کون سے ایسا ایسا شخص ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ یار ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں شاہدہ کانباسی نے کیا کہا انہوں نے کہا جناب وہاں بجلی نہیں جاتی تھی وہاں کی معاشیت بہتر تھی باقی بہتر تھی اگر آپ کٹیں گے نہیں تو اگر آپ اجازت دیں پر نسل سا کٹیں گے نہیں تو ہم کھل کے بعد کر لیتی ہیں نا ٹی وی پہ کر دکھا سکتے ہیں تو وہاں پر یہ ایک چیز تھی کہ آپ نے عوام کی منشاہ کے مطابق عوام کے حقوق کو سلب کیا عوام کے ووٹ کی طاقت کو آپ نے ختم کیا آپ نے جبرن سیاسی قیدی بنائے آپ نے سارا کچھ وہ کیا جو نہیں آپ کو کرنا چاہیے تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ چند طلبہ نکلے چند سے پھر کتنے بن گئے سیور سوسائٹی ساتھ مل گئی سیاسی لوگ ساتھ مل گئے اور آج کے دن تک کا یہ عالم ہے کہ آج کے دن تک فیصلہ وہ ہو رہا ہے جو مظاہرین کر رہے ہیں فیصلہ وہ ہو رہا ہے جو مظاہرین کہتے ہیں آپ یہ نہیں ہو رہا کہ جناب آپ چلے جائیں اور آپ کو بتایا کہ ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے بہت بڑا پریشر تھا حسینہ واجت کے لیے کہ جناب نہیں نہیں اس کے باقیات کو وہاں پہ رہنے دیں نہیں رہنے دیا جا رہا ایسے ایسے لوگوں کی گرفتار ہے بھی آ رہی ہے سامنے جس کی اطلاع جو سے دیکھے اور ایسے ایسے لوگوں کی رہائیاں بھی آ رہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ باہر سورج کبھی نہیں دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے تو یہ چیزیں تو بالکل کلیر ہیں اور آپ کہیں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ برہ باری ہو کسی قریب علاقے میں اور اس کے تھندک جو ہے وہ کسی اور علاقے میں نہ پہنچے تو یہ پہنچتی ہے بات یہ ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو میں آج پر کہہ رہا اللہ نہ کرے میرے ملک میں ایسے حالات ہوں اللہ نہ کرے کوئی ایسے معاملات ہوں لیکن اللہ نے تو خرم کرنا ہی کرنا ہے جو حکمران بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے مجھے بتاتے ہیں نا بجلی کا مسئلہ حل ہوا آج جماعت اسلامی کے کل ہمارے پروگرام میں کہا گیا تھا کہ ایسر شریف صاحب نے کہ مذاکرات میں کچھ نکلے گا یا پھر ہمیں ایک ایسا اعلان کریں گے جس کے بعد سب کچھ ہو جائے گا میں ساری تی وی دیکھ ہی بیٹھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مری روڈ سے مری روڈ سے مری الٹور پہ اس کا مطلب ہے پھر اگر وہاں پہ بھی کسی نے نہ روکا تو پھر گالتیں اینجی ہیں نا آپ کو مجھے پتا ہے آپ اس کو برا مرائیں گے میری اس بات کو لیکن پھر بات تو ایسا ہی ہے نا پھر تو جو لوگ کہہ رہے ہیں پھر وہ بات اس طرف جاتی ہے جو آج ایم کی اپنے بھی کہیے کیا کہا ہے ایم کی اپنے پتا ہے نا آپ نے انہوں نے کہا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہے ہیں انہوں نے کہا سب کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہے ہیں آج ایک حکومتی ذمہ دان نے بھی کہا کہ یہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں تو نہیں کہہ رہا یہ ساری باتیں تو حکومت کے اندر سے ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں حکومت کے اندر سے نکر رہی ہیں ہر چیز ہو رہی ہے بھئی جب مجھے ایک بات بتا دیں آج آپ کہہ رہے پہلے آپ کہہ دیں اس تلاشے گمشدہ کا اشتیار دیا ہے کہ مذاکراتی ٹیم کہاں پہ ہے آج اس ٹیم نے مذاکرات بھی کر لیے سارا کچھ ہو گیا ہے جماعتِ السلامی اگر بنگلہ دیش کی بات کرے تو ٹھیک ہے اگر شاید ایکان عباسی بات کرے تو ٹھیک ہے اور اگر یہ بات کوئی اور شخص کر لیے تو اس میں آپ پہ فیر دے دیں پھر آپ کہہ دیں کہ جناب نہیں کسی صورت میں قابلے قبول نہیں ہیں یعنی صاحب اگست اور ستمبر ان کو اس مین مہینوں کو پڑا احتیاط سے دیکھنے والے یہ مہینے ہیں ان مہینوں میں ایسی ایسی سیاسی تبدیلیاں ہوں گی دیکھیں آج آلیہ حمزہ رہا ہوگے تو دالت نے ریمارکس کیا دی ہے ان کے لیے کہاں کہاں سے پولیس آئی ہوئی تھے لینے کہ فلاں تاریخ تک انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا یہی کہا نا تو پھر آپ ایک بات ذہنشین کھار لیں ایک بات لکھ کے رکھ لیں کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں حالات کوئی اس طرف نہیں جا رہے یہ کیا یہ کہ کیسا ملک ہے یار جس میں ایک آئینی ادارہ ہے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کافی دن بعد جب ایک طرف وہ سپریم کورڈ کے حکم پر عمل درامت کا ایک حصہ کرتا ہے اور پی ٹی آئی کی نشستیں جو ہیں جن لوگوں نے لکھا تھا کہ یہاں پہ پجاب میں اتنے کی پی کے میں اتنے جناب سندھ میں اتنے اور وہ فاق میں اتنے ان کا نوٹیفکیشن جاری کار دیتا ہے آپ مجھے بتا دیں چلے دبائی لیکس آئی تھی کچھ بنا یا پہ پینما لیکس کا نہیں بنا یا چھوڑے نا دبائی لیکس کا کچھ بنا یا اب تو اتنے نیت سالے اتنے کمال کے لوگ یار اقتدار میں ہیں کیا کچھ بنا گندم سکینڈل کا کچھ بنا عوام کا مقبرہ بنا بس اتنا ہی ہے نا میں تو چاہ رہا تھا کہ رانا افضل تو سیف افضل صاحب آئے ہیں ان سے بوچھو انہوں نے ہمارے پروگرام میں وعدہ کیا تھا پھر وہ آپ کے ایک دوست بلوج صاحب جو ہے انہوں نے بھی اسی پروگرام میں وعدہ کیا تھا پھر کیسر شیخ صاحب نے بھی اسی پروگرام میں وعدہ کیا تھا میں تینوں سے بوچھو کہ کیا بنایا کیا بنایا آپ نے آپ تو آپ کو یہ رکھ رہے ہیں کہ یہ عوام آپ کے لئے پھولوں کے حال لے کر آئے آپ تو کو یہ رکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر عوام بولے بھی نہ آپ تو کو یہ رکھ رہے ہیں کہ احتجاج ہو بھی نہ اور آپ کر کیا رہے ہیں مہنگے بل مہنگی بجلی مہنگی گیس ہر چیز میں ٹیکس لگا دیا اب تو کبر ٹیکس بھی لگ گیا کنمنہ بھی سان کوئی نہیں جائے گا آج مارکٹ کے اندر میڈیسن مرگی کی میڈیسن اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ گولی مل نہیں رہی الٹی کی گولی نیاب ہو گئی ہے الٹیاں روکنے کی گولی جو ہے سردرت کی گولی نہیں ملتی بریٹ پیشر کی گولی نہیں ملتی ہم کہہ رہے ہیں جناب بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے جی بہت اچھا ہے یہاں بیٹھ کے ایک چار یہ کاغذ پانچے آپ دے دے ہمیں کسی طرف سے دیلا دیں ہمیں آپ بھی رکھ لیں میں بھی رکھ لوں اور بیٹھ کے ہم سرپالیاں کریں جناب بلے بلے جی بہت اچھا ہوگا ہے جناب وزیر اعظم نے میں کہنا کمال کر دیتی جناب جناب وزیر اعظم نے میں کمال کر دیتی جناب فلان ہے وزیر دیتے توڑی بڑی چنگی سے یہ بلکہ ہم گھر چل جائے کرے اور یہی عوام بھی عوام بھی سن لیں مت مت احتجاج کیجئے گا کیونکہ ہم بہت بہتری پوزیشن پہ ہیں کیا یار بات کرو تو اس پہ کیا لگ جائے گا فرات کریں دے اس پہ کیا لگ جائے گا سانو نکرے لائے جو ہوری کرنا جائے پوری قوم نو اس پاسے لائے جائے کب تک لگے رہے نا کب تک لگے رہے نا اس وقت تک جب تک ہمارا وہ پجابی میچی نہیں نکل جاندی اس وقت تک ہمیں لگے رہیں گے مجھے میں میں تین چار پانچ چھ سات آٹھ دس سوال انہوں نے ساتھ مطالبات رکھیں میرے ان سے دس سوال ہیں کیوں آپ احتجاج کرنے کی ہے دنہ دینے کی ہے اسلام آبا آپ قوم کی آواز مانکے کی ہے بلکل اب آپ دے رہے ہیں پشابر پشابر نہیں فیصلہ کرنے دوسرا دنہ آپ دے رہے ہیں پنجاب پنجاب نے فیصلہ کرنے پھر آپ دے رہے ہیں سندھ میں سندھ نے فیصلہ کرنے بلوشستان نے فیصلہ کرنے وہ دنہ دے رہے ہیں احتجاج کرنے کے کمیٹی پا رہے ہو کر کیا رہے ہیں نہیں کیا چاہ رہے ہیں میں نہیں چاہ رہا وہ کہتے ہیں کہ مرکزی دنہ بھی میں نہیں چاہ رہا انہوں نے کہا تھا آپ کل کے پروگرام کے کلپس نکالیے گا نکالیں گے ہم کل کہ جناب ان لوگوں نے کس کس جگہ پہ کیا کیا کہا تھا اسلام آباد جا رہے ہیں دنہ دیں گے اسلام آباد کا مرکزی دھرنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جاری رہے گا وہ منسوخ کر کے تو دوسرے شہروں میں تھوڑی دیر مرکزی دھرنا جاری رہے گا لینا کہاں سے وزیر خزانہ سے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں آج مذاکرات میں کون کون تھا محسن نکوی صاحب سے مذاکرات ان کے ہوئے ہیں یار وہ وزیر داخل ہیں میں پوچھ رہا ہوں پیغام رسانی کے لیے کسی نے کسی نے تو کام کرنا ہوتا ہے نا رانہ صاحب تو یہ ہوتے ہیں ڈالچول اللہ ایک برام شوہ رہے سنے اور وہ سارے سیاسدان ڈالچول کھانا اندلے سنے اس کا براچہ تعلق واسدہ کیا چاہتے ہیں کہ ختم کرتے تھا یار عوام کو بے وقوف نہ بنائیں میں سب یہ کہتا ہوں ساری سیاسی جماعتوں سے میں کہہ رہا ہوں میری جماعت اسلامی سے بڑا گہرہ تعلق ہے بڑا گہرہ تعلق ہے لیکن جب مجھے افسوس ہوتا ہے اب لوگ بھی سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو بری امیدی تھی اب لوگ سوال کرتے ہیں آپ لے جائیں نا ایک مائک کو تو کل چونک پہ چلے جاتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اسلام آباد دھنا کہیں گے کدھا ہے بھئی ہے ہے بھئی دھنا چلے کل یہ سوال کرو آتے ہیں بھئی آپ پور امن رہ کر پرتشدد دھنے کی پرتشدد سیاست کی کبھی سپورٹ نہیں کی پور امن رہ کر آپ بات تو کر سکتے ہیں نا پور امن رہ کے چیزیں تو مانگ سکتے ہیں نا ویسے ہمارے ملک میں پور امن رہ کے چیزیں ملتی نہیں سرک کے کنارے بیٹھے تو فقیر کو کوئی پیسے نہیں دیتا اگر سرک کے درمیان درمیان میں بیٹھے تو پھر فقیر کو کوئی پیسے دیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کم اس کم کم اس کم ہمیں بے وکوف نہ ہونا ہے جو بھی سیاست کی بات ہے اچھی بات ہے نئی بنانا چاہیے لیکن بننے کو تو ہم تیار ہوتا ہوں ہم اس لئے تیار ہوتے ہیں ہم اعتبار کر لیتے ہیں ہم اتنی جلدی اعتبار کرتے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں نا حاجی صاحب ہیں تو سکینے حاجی صاحب نے سانوں بلکل پول تو کھڑانا ہے انہی سانوں جن نجل آگے جانا ہے پتہ لگے حاجی آپ ڈیڑھ کنوڑ دا فرادک کر کے ان سے ہے ناظرین بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال جانتے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش کی معیشت کو دیکھا جائے معاشی منظرنامے کو دیکھا جائے تو وہ پاکستان سے بہت بہتر تو پھر یہ احتجاج اتنی توالت کیسے اختیار کر گیا جس نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور اب جو نئے نظریات ہیں نئے نظریات کے مطابق پرانے قیدیوں کی رہائی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے تو اب نئی بننے والی حکومت کس حد تک مستاقم ہوگی کس حد تک دیرپا ہوگی اور جمہوری جو مستقل سیٹ اپ ہے وہ کب تک تشکیل پا جائے گا اسی بارے میں بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے بنگلہ دیشی صحافی محمد کمروزمان صاحب نے محمد کمروزمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کمروزمان صاحب ابھی کی جو صورتحال احال ہے بنگلہ دیش کی حالات کس حد تک کنٹرول میں ہیں کیونکہ ہمیں خبریں یہ ملتی ہیں کہ حالات کنٹرول میں نہیں ہیں لوگ جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ اسمبلی ڈیزولف ہونے کے بعد اور وزیراعظم کے چلے جانے کے بعد اس وقت حالات سارے امن و امان کی صورتحال میں ہیں شکریہ شکریہ اپنے 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 اعمال احساس ملتوار ہے موسیقی موسیقی پوریانا وہاں کوتنچا باسترین کے باسترین جانبتMakeötا ہے تو پوریانا میں جاوزت شکل سچتا ہے باستے عدال ہیں کردے ہیں چیزا ہمارہ حافظ کی طوپلی کی طوپلی کی طرف کی طرف سچتا ہے تو روزتہ اپسیاد چاہمارک میں خاملہ جانب کے لئے وہاں سے متعلقے ہیں جنت کے بعد اقشرت پاس gli اوغ کچھ لے روم بعد اس کا شئم ایک ایرانہ پر مجیند میں ٹرمیشتر شخص وشکارک اور تینک ہے یہاں زیادہ کچھ موجودی بڑا ہے اگرانہ تقریبے آپ کو عکم ایرانہ اگرانہ تصویم اپنی ایرانہ کچھ مجیند کچھ موجودی بڑا ہے وہ اپنی صور کا رسول تو وہ آربانہ مجھے لئے اتوجا ساستانی باستانی شرکتا ہے اور وہ کی باستانی نہیں دیکھینگہ ان کیوں نے جمعنی عمر کیا اور وہاں جو ہے اور دلتões کیا ، بقیادر وقتی ساستانی شرکتا ہے حتی کمہ مجھے شرکتا ہے دلتو کہ یہاں جاتا ہے There is no place of corruption. There is no place of autocracy, autocraticism. So a fair democratic system must be prioritized here and the government must be transparent, honest and any dishonest means will not be allowed by the students in the next time. ڈبر صاحب ابھی آپ کی آپ نے جو معلومات فرام کی کہ طلبہ نے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے سارا کچھ انہی کے کنٹرول میں ہے اور بہت خوش ہے وہ تو کیا ابھی ایک ایسی حکومت آ رہی ہے کہ جو دیر پا ہوگی؟ Actually now people want. In the last 15 years they didn't even exercise their voting rights. So there was no democracy in the country. So people now think that after the interim government, led by Nobel Peace laureate Dr. Mohamed Yunus, there will be a level playing field and the election will be held as soon as possible in a free, fair and credible manner. And all the political parties will join in that election. And then the representatives elected by the people will run the country fairway. But the interesting issue is that a sense among the politicians have grown that if they try to do something bad or anything, extremism or anything, students will be the main bar against them. So a student will play a very significant role like a watch dog in case of any bad motives by any quarter in ruling the country in the next, in future. کبر صاحب آپ کلیم کر رہے ہیں بہت بڑا کہ 80,000 تو صرف پولیس افسران ہیں جو بھارتی نے یاد ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ پھر کلی طور پر ریفارمز کرنی ہے ہر دپارٹمنٹ میں جب آپ جوڈیشوری کو بھی کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے. جب آپ پولیس کو بھی کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے. جب آپ دیگر اداروں کو بھی کہتے ہیں ابھی کوٹا سسٹم کی ہے آواز اٹھی تھی تو اس کا مطلب کہ یونیورسٹیز کے جو ادارے ہیں تو کیا یہ کلی طور پر ریفارم ہونی؟ سوی ب خیلی نکالاتم. اور ملتک ملتک ملتکی بھی ایسر در یونیسی نے ایک ایسر دیواری نہیں کیا تو مجید دیواری میں ایسر در ایسر دیواری ملتکی بھی شکرہ شکرہ کسید کے لفترین علیات سرگیزی رکھنید تو کسید شکرہ کسید کی جوان پرامنسٹر سرگیزی بھی ملتکی بھی کسید broadcasting on in the temples. But interestingly, it's to Dens ساقارنیات کیا ڈیو ترے ہو تحضور ڈیو ترے ہو ڈیو ترے ہو کتابیπی نوری برای ہے so the army and other administration who are now trying to reshuffle peace and tranquillity in the country they are also understanding it and they are also trying to make a reshuffle in all sectors so that the country returns to peace and tranquillity or enjoy their equal rights and a field for a free, fair and credible election is ensured so it may take time کمرزمان صاحب حالدہ حسینہ واجہ صاحبہ یہاں سے چلے گئی ہے بھارت بھارت نے انہیں دے دیا پناہ انڈیا میں ان کے پناہ مل گئی ہے تو اب بنگلہ دیش کے لوگ جو ان سے تنگ تھے بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس جو ان سے تنگ تھے اب ان کا بھارت کے حوالے سے کیا ردی عمل ہے ایکچولی شک حسینہ بھارت کے حوالے سے بھارت کے لئے 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 ایسید ہے انڈیا حسینہ اینڈیا حسینہ اسٹرین حسینہ ایسید ہے انہاں 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 کہ تر بو results that india very quickly the picked hasina and took our took her to their country uh though they are not uh hosting i said for a long because hasina herself is no toxic to india so india will not uh ready uh to take her who is now actually have no value to india because عنہ انتظارا کا ساتھ تک لکھرivilہ والدک ہے ویرے اس سے حق scatterات اور پیشترین دور رہے ہیں تک حیرت انتظار دیس ہے تک علیہ جانگوں کو کشور کشورت ، اسی طرح درست ، اور یہ ساتھ سیزید اجپ کنات کر دیکھنے کامر ، لی ساتھ تک ، 39 ہیں ٹھٹی 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 ٹھٹیر کہ میں بھیام میں شکرا میں بھیام والاشمة بھیام اگرام ٹھیک ہے اس کو تلجئی شبورتين کارچانا چیز کارچانا موووووووووش اگرام 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 ایک آخری سوال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حزینہ واجد کہاں جائیں گی ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات جا سکتی ہیں فین لینڈ جا سکتی ہیں برطانیہ نے اور امریکہ نے تو معذرت کر لی ہے تو کس جگہ کا ان کا رخ ہوگا اور اس ملک کے ساتھ بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں کیا وہ متاثر ہوں گے ہے کی معلین لے یک مملہ تعالی ہے کیونے ہمارے ہو چہی لیک evaluating ہے شرٹ اور بگ غری� Wrugs اور بگrows صرف dentistوں کے ساتھ بھی ڈیو Sterogات اور بگ اگر روگ آور Pe geschrieben چیز نظر مجھے ٹھیک ہے کہ اگر طور پر کیلئے ہیں اور طور پر شروعاتیار ایمارت زوجا رأست داشتی کو حیرت شروع بھی داشتی ہے اگرانتیک مجھے دنسان پر دھکا مطمئن واچرین رأس آنسان پر بھی ہونات آخرین جزیاد کیلئے ساتھ ، جیانبور پر جات پر آنسان پر بھموشن کیا جاری طور پر میرے لہترم آخرین فرمانی دافت دیگئے دیگئے موسیقی موسیقی جنہوں نے شیخ حسینہ واجد کے خلاب بولا اب وہ کہتے ہیں پاپولیرٹی ان کی زیرو ہو گئی ہے کوئی ملک رسک نہیں لے سکتا طلبہ کے مطابق وہاں پہ سارا کچھ ہو گئی ہے جیسے آپ اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کا تھاٹ کلیئر کر دوں ابھی کمروزمان میں جو باتیں کی ہیں میں صرف وہ کر رہا ہوں وہ بنگلہ دیشی زافی ہے پاکستانی زافی نہیں ہے وہ کہہ سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں وہ اس وقت کہہ سکتے ہیں اس وقت کہہ سکتے ہیں اس وقت کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق میڈیا کے اوپر دباؤ تھا ان کے مطابق صاحب ہے ہی ہے سارا کچھ تھا انہوں نے بہت کم تعداد بتائی ہے جو سیاسی کارکن تھے جن بولنے والوں کو آپ کو بتا وہاں پر تو تین افراد کے زبان کٹی گئی تھی یہ جو ناہید اسلام ہے یہ جو لیڈ کر رہا ہے اس کو اٹھایا گیا مارا گیا اور مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا گیا پول کے نیچے وہ پھر سے زندہ ہوا ہے انہیں ہوجہ زندہ آیا کہ انہیں انہیں مردہ کر چکے ہیں وہ دیکھیں لیڈ کر رہے ہیں اس کی مطابق سمجھتے ہیں بات یہ ہے کہ جب پھر آپ بات کرتے ہیں نا کس سے مناسبت مماصلت مماصلت اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے تو ہم نہیں بولتے اس پر بات ہے یہ کہ بگلہ دیش کے اندر بولنا جرم تھا لکھنا جرم تھا سیاست کرنا جرم تھا اور حسینہ واجت کے خلاف احتجاج کرنا بھی جرم تھا کونسا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ تھا آج میں نے بلکہ ایک سوشل میڈیا میں فوٹیج دیکھی جس میں راہ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں سے اور باغ رہے ہیں ان کو کس طرح پرائیوٹ تیاروں میں لجائے جا رہا ہے اب وہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ انڈین وہاں پہ نزاد جو تھے اسی ہزار پولیس اہلکار تھے آپ نے وہ ایک فوٹیج دیکھی تھے نا کہ ایک سٹوڈنٹس کھر آ ہو گیا تھا اس کو گولی ماری پھر اس کو گولی ماری بہت سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اب کلیر ہو گیا الیکشن کمیشن کہ اگر وہاں پہ عملہ بہتر ہوتا الیکشن کمیشن بہتر ہوتا تو جو الیکشن ہوئے ہیں ایسے الیکشن ہونے تھے یہاں پہ فارن فوٹی سیمن ہے تو آج دوکٹر یونس نے کہا ہی ہے آج انہوں نے کہا ہے جی بھارت اپنے ارادے بہتر کرے یہ جو راک کی ملی بھگت کے ساتھ آپ نے یہاں پہ الیکشن کروائے تھے اس سے آپ باز آ جائیں اسی بنیاد کے اوپر وہاں پہ تبدیلیاں ہوئیں وہاں پہ ہوئیں وہاں پہ بہت سے لوگ گرفتار ہوئے گرفتار ہوئے بہت سے ائرپورٹ سے پکرے گئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ خفیہ جگہ سے بھاگتے ہوئے پکرے گئے ماضی کے برگیڈیر جنرل جو تھے سابق امیر جماعت اسلامی ان کے بیٹے جو تھے وہ آٹھ سال قید کے بعد رہائی پایا اندازہ لگا لیں وہ ان کا جرم کیا تھا جماعت اسلامی کے ایک شخص کے بیٹے تھے یہ جرم تھا نا تو یہ جرم جو تھا وہاں پہ کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو یہ کسی بھی جگہ پہ ہوگا تو ایک نہ ایک دن تو لاوہ پھٹے گا ایک نہ ایک دن حالات جس طرف کو بھی گامزن ہو گفت و شنید بہترین حل ہوتی ہے کہ آپ اپنے مرتبے سے تھوڑا بیٹھ کے تحمل مزاجی سے سوچیں دماغ کو تھوڑے دیر سکون میں رکھیں پھر سوچیں اور پھر کلام کریں وہ جب کلام ہوگا تو وہ ذہن اور دل کے مابین ہونے والی گفتگو کے بعد کا ہوگا جو اگلے مستقبل کو دیکھنے کے بعد کا ہوگا پھر بہتری کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین کئی نہیں جائے گا اس لیے وداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ حکومتی سٹینس حکومتی اقدامات حکومت کی انٹینشنز یہ معاشی منظرنامے پر کس حد تک سر انداز ہوگی اور پولیٹیکل کیاس یہ ختم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پسلے دنوں حکومت وقت کو جو مشورہ دیا تھا کہ ڈائیلاغ کر لینے چاہیے وہ ڈائیلاغ اس وقت کی کس حد تک اہم ضرورت ہیں یا آشد ضرورت بن چکے ہیں یا اس کا کوئی راستہ نکھالا جا سکتا ہے اور اس زمن کے اندر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ جب ماحول میں بہت زیادہ تلخی پنپنے لگے جب لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہونے لگیں جب پولرائزیشن کا جو ہے وہ ماحول بننے لگے اور اسی میں لوگ پروان چڑھنے لگیں تو جو ذہنی بلوغت ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچتی کہ آپ سیاسی سطح پر اس حد تک کا سوچ سکیں تو اس زمن کے اندر سیاس ادانوں کو کردار ادا کرنا ہوتا ہے کہ عوام کو وہ منظر نامہ دکھایا جائے اور وہ منظر نامہ صرف اسی صورت میں دکھایا جا سکتا ہے جو باہمی مشاورت کے بعد کا ہو لیکن اگر بٹوارہ ہو تو وہ بٹوارہ کسی کو بھی فائدہ نہیں دے سکتا تو اسی موجودہ سیاسی منظر نامہ میں بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر انما مولا بکس چانڈیو صاحب نے مولا بکس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ابھی آپ دیکھیں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری جماعت اسلامی نے کل ڈی چاک جانے کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف 14 اگست کی انہوں نے اجازت نہیں ملی انہوں نے 13 اگست کا اعلان کر دیا کہ 13 اگست کو ہم جلسہ کریں گے اور وہ ناصر باغ میں دے دیں مینارے پاکستان میں دے دیں پارلیمان فیصلہ کرتی ہے وہ عدالتیں نہیں مانتی ہیں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں پارلیمان نہیں مانتی یہ جو ہفزدہ محول ہے اس سے نکلنے کی صورت کونسی ہے دیکھیں پوری دنیا میں ایسی صورتحال کہیں کبھی 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 کھی پیدا ہوتی رہی ہے لیکن اس ملک کے دنیا کے ان ممالک میں جو سیاسی قیادتیں ہوتی ہیں وہ بڑے تدبرہ وطل پرستی کا ثبوت دیتی ہیں اور وہ ٹیبل پہ آ جاتی ہیں باتیں کرتی ہیں کہ بھائی یہ بہران ایک پارٹی سے حل کرنے کا نہیں ہے تو آؤ ملجل کر بہرانوں سے نجات دیں اور لوگوں کو خوش آل زندگی ہو جب مل جائے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے ہم کبھی بھی نہیں بھاگے بات چیت سے سخت اختلافات کے باوجود بھی چیرمین نے اعلان کیا میرے چیرمین نے کہ ہم بات کریں گے پیٹی آئی سے حکومت سے بات کرتے ہیں ہم ان کی باتوں کو مانتے ہیں لیکن یہاں بدقسمت ہی ہے جو کہتا ہے میں پاور ہوں اصل مالک میں ہوں وہ بات کرنا نہیں چاہتا سیاستدانوں سے اور مجھے گھننا آ رہی ہے خدا کی قسم ہے ایسے سیاستدان بیان نہیں دیکھتے دیکھیں میں آج آپ کو یہ بات بتاؤں پاکستان کی فوج پاکستان کی فوج ہے وہ ہمارے مشکلاتیں مددیں کرتی رہتی ہے لیتے رہتے ہیں کوئی اچھمے کی بات نہیں ان سے بات چیت کرنا لیکن جس انداز سے خان صاحب بات کرتے وہ سیاسی لوگوں کو زیب نہیں دیتی ہم نے کب کہا ہے کہ افواد سے بات نہیں ہو سکتی ضرور بات ہوئی پہلے ہوئی ہے بٹو صاحب کے زمانے ہوئی ہے بی بی کے زمانے ہوئی ہے بعد میں ہوتی نہیں ہے لیکن یہ خان صاحب کا رویہ کہ میں انہی سے کروں گا ایسا جملہ یہ غلط ہے یہ سیاسی جملہ نہیں ہے نمبر دو وہ کہیں کہ نہیں ہمارے ابھی کوئی بات چیت کا نہیں ہے ہماری پالس یہ آج بھی وہی ہے یہ گرے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں اپنی سیاسی لوگوں سے بات چیت ہوگی سیاستدان آپ سب ساتھ ہوگے تو آپ میں بزن ہوگا آپ کی بات میں اور آپ کو سنا جائے گا مولا مکشانیو صاحب سیاسی لوگوں سے بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہوا ہے جو ایک جماعت جو ایک اتحاد بنائے اس میں اچکزئی صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کی بہت سے لوگوں سے میٹنگیں بھی ہوئی ہیں اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب ہی کہتے ہیں کہ ان میں نکل کچھ نہیں رہا دیکھیں میں بتاؤں محمود خان اچکزئی ایک سنجیدہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے والے اور خود بھی بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں پاکستان کے بڑے قدابر سیاستدان ہیں اور تمام پارٹیاں ان کا احترام کرتی ہیں اگر وہ باقاعدہ سنجیدگی سے کرتے ضرور اندر کوئی چکر ہے ایسے نہیں ہے کہ بہران سے نکالنے کے لیے اچکزئی صاحب کردار ادا نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے کو کردار دیا ہوا ہے ان میں کہیں لچک ہے ان میں کیسیدگی نہیں ایسا ہے آئے دن دیکھیں ایک دن خان صاحب ایک موقع بکتیار کرتے ہیں دوسرے دن کہتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں پھر دوسرے دن ایک بات کریں گے پھر اس کا اگلے دن کہیں گے نہیں ایسا ہم نہیں کرنا ہم تو اور جائیں گے اب ایسا اگر رویہ ہوگا تو اچکزئی صاحب کیا کریں گے ان کو اپنی بھی تو پگڑی بچانی ہوگی ایسے کہ گڑھے میں تو نہیں کودیں گے کہ وہ پوری سیاست کو اپنے کیوں داغدار کر دیں لیکن کیونکہ جو ان کو ذمہ داری دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے وہ سنجیدہ نہیں ہے اور وہ سنجیدگی میں سیاستدار سے بات کریں گے نہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے ہم ان حکمرانے سے تو بات کریں گے نہیں بھائی حکمران سیاسی لوگ ہیں اس وقت وہ بیٹھے ہیں باتی تو وہ ہی کرائیں گے لیکن پھر سیاستداروں سے بات نہیں کریں گے پیپلز پارٹ سے بات نہیں کروں گا بھائی پیپلز پارٹ سے بات نہیں کروگے تو کس سے کروگے اب آپ چاہتے ہوگا انگلی آپ کو پھر ملے میں کہتا ہوں خان صاحب سے خان صاحب اب وہ انگلی گئی اب وہ انگلی نہیں ملے گی اب انگلی ملے گی سیاسی لوگوں کی اپنے دوستوں کی ان سے بات چیت کریں بیٹھیں مسائل کریں موبے وطن طاقت اور وہی قومی رہبر ہوتا ہے جو ملک کو بہران سے نکال لے اور آپ بہران سے نکال نہیں رہے ہو ان کو مزید بہرانوں میں پسا رہے ہو مولا بکشانیو صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ جن کے اتحادی ہیں اور جو وفاق پہ اس وقت براجمان ہیں وہ اس ملک کو بہرانوں سے نکال سکتے ہیں یا ان کی اب تک کی پالیسیز یہ الیکشن کے بعد کی وہ صحیح سمت کو گامزن ہے دیکھیں میں اتحادی نہیں ہوں ان کا ہم ان کی مدد کی ہے ہم نے جمہوریت کو چلانے کے لیے جو خان صاحب نے بہران پیدا کیا ایک بہت بارا زبردست آئینی بہران پیدا ہو جاتا اس کو ٹالنے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو مزید مصیبتوں سے بچانے کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے ہم اتحادی نہیں ہیں ہم ان کی گورنمنٹ میں یہ حکومت کی شریک نہیں ہے میرا مولا بکچانڈیو صاحب پھر سوال مختلف ہو جاتا ہے چلیں جن کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے آپ کا کیا گیا تعاون عوام پہ بھاری تو نہیں پڑھڑا میرے خیال میں ہم نے نظام کو بچانے کے لیے جمہورت کے سفر کو آگر لے کے جانے کے لیے جو حمایت کی ہے جمہورت کی حمایت عوام پر بوجھ نہیں بنتی لیکن اس کی حمایت کے نتیجے مگر کوئی حکومت آئے اور غلط پالیسی اختیار کرے تو بوجھ پڑھ بھی سکتا ہے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت عوام پر بوجھ ہے یا نہیں عوام پر بجلی بوجھ ہے عوام پر بوک بوجھ ہے عوام پر مہنگائی بوجھ ہے کتنی آپ کو چیزیں بتاؤں جب ادارے غیر محصر ہو جائیں گے تو ملک کے ہر آدمی پر بوجھ پڑے گا اور یہ جو کرزے پہ کرزے لے کے چل رہا رہے ہیں یہ پورا ملک کرزے پہ چل رہا ہے فیلال تو تو بوجھ تو ہوگا ہر موہ وطن پاکستانی چاہتا ہے کردوں سے بھی نجات ہو لوگ و غریبوں کو مہنگائی سے نجات ملے اور جو بجلی کا بہران ہے آپ بل تو دیکھیں بجلی کے یار مہنگائی تو دیکھیں یہ بوجھ ہے یہ کوئی اچھا ماحول نہیں ہے لوگ متمن نہیں ہیں ہر روز لوگ نید سے اٹھتے ہیں اقبار پڑھتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آئے ٹی وی دیکھتے ہیں کوئی اچھی سننے کی بات ملے لیکن بدکس میں سے نہیں مل رہی میں سمجھتا ہوں شاید حکومت تو سنجیدہ ہوگی مسائل کرنے میں لیکن ان کے اتکار میں نہیں ہے یا ان کے قابلیت ان میں نہیں ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا مولا بکچانڈیو صاحب جب آپ ابھی ششو پنج میں ہیں کہ اختیار میں ہیں یا نہیں ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے سے ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ وہ انہیں سمجھے کہ یہ اختیار میں دیکھیں میں کسی پہ جبر نہیں کر رہا کہ وہ میری رائے کے ساتھ متفق ہو آپ نے ایک بڑے پیار سے سوال پوچھا میں نے بڑی ایماندار سے جواب دیا اگر ہم ایماندار سے بات نہیں کریں گے تو بھی مسائل بڑھ جائیں گے میں نے آسان بات کی ہے یہ کہ اختیار ہے تو استعمال کریں لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں لوگوں کو سکون میسر ہو لوگوں کو سکون ہوگا تو ملک میں بھی سکون ہوگا لوگ بیچین ہوگے تو حکومت کا زبزب کا شکار ہوگی تو یار مسائل تو بڑھ جائیں گے میں نے اچھا مشرہ دیا ہے اس میں کوئی گرمر کی بات تو بات نہیں موجود حکومت سے آپ رہت کا بجلی گیس ٹیکس ہر چیز ہے تو کیا بلاول صاحب کو موقع نہیں ملنا چاہیے بطور وزیر اعظم آپ مسلم لیگ نون کو چاہیے ان کا موقع دیں تاکہ وہ آکے اس ملک کے حالات کو بہتر کر سکیں پیپلز پارٹی تو عوامی نفس کو جانتی ہے جہاں تک تعلق ہے حکومت موقع دے اس پر میں رائے ذری نہیں کر سکتا جہاں تک تعلق ہے بلاول صاحب وزیر بنے یہ تو تمام پیپلز پارٹی کارکنوں کا خواب ہے کہ ہم ان کو بھی اپنی والدہ کی منصف پر بیٹے دیکھیں اپنے نانا کی طرح اور یہ بھی میں کہتا ہوں صرف نسبتوں سے ہم نہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ان کی صلاحیتوں کی وجہ دیکھ رہے ہیں اور میں اعتراف کرتا ہوں اعترام کرتا ہوں قبول کرتا ہوں بلاول صاحب اپنے نانا اور عظیم نانا اور والدہ کی طرح ایک سچے محبے وطن پاکستانی کونپرس پاکستانی رینما ہے لہذا ان کو انشاءاللہ موقع آج نہیں تو کر دیں گے میں آپ کو ایک بات کر کے جملہ ختم کرنا چاہتا ہوں پھر آپ سوال بھلے پوچھئے بلاول بھٹو صاحب پاکستان کا مستقبل ہے بلاول بھٹو صاحب جبورت اور پیپلز پارٹی کے دشمنوں کے خوف کا نیا نام ہے ان کو فتح مل لی ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ بلاول صاحبی ہوگی فتح ملے گی آج نہیں تو کل ملے گی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارٹیز کے دشمنوں کی بجائے ملک کے دشمنوں کا کلا کما ہونا چاہیے اور عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے تمام کو مل کے فیصلہ کرنا چاہیے بہت شکریہ مولا بھٹو صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اور آنہ صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملاقات ہوگی کل اللہ نگے بان